اسلام علیکم مائی نمی اس پرام ہی ام منجو دلکھ ملکم بیک ٹوار چینل گائز سوی ایر بیک گین ویڈیو بائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب دس از قرآن کلاس 49 پارٹ 3 بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لاسٹ ویڈیو میں بات ہو رہی تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے وہ تو ایک اللہ کے وندے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے مسلیم تھے وہ جو دوسرے لوگ جو ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہم دیو بندی ہیں ہم شافی ہیں ہم حنفی ہیں ہم شیعہ ہیں ہم سننی ہیں تو مطلب انہوں نے تو ایسا نہیں کہا نہ قرآن میں ایسا لکھا ہوئے نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی نے کہا نہ ہی اللہ نے کہا تو ہم ایسا کیوں بولتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے اور ابھی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان سب کمیونیٹیز میں ہوں گے شیعہ، سننی، شافی، حنفی اور وہ لوگ ابھی کمنٹ کریں گے کہ ہم تو اگر ان کے دلائل ہوں گے اور وہ کرنا چاہیں گے چاہے آپ کتنے بھی دلائل دے دو چاہے آپ کچھ بھی بول دو ہم تو وہی مانیں گے جو اللہ نے بولا ہے ہم تو وہی مانیں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی نے بولا ہے اور کسی کی بات ہم نہیں مان سکتے I'm really sorry I will be very straight forward on this because یہ حق بات ہے and حق بات سے میں بالکل پرے نہیں ہو سکتا and مجھے سچ میں بہت دماغ ایسا دھکتا ہے یہ سوچ کے کہ لوگ قرآن کی بات نہیں مانتے and قرآن کی بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں and یہ بات پہ بھی میری یہ بولنے پہ بھی لوگ بہت سارا کچھ بولیں گے کہ یار ایسا نہیں ہے ویسا ہے ارے بھائی چاہے تم کچھ بول دو جو سچ ہے وہ سچ ہی رہنا ہے اس کو تم چینج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی and صحیح بات ہے چلیے آج کے ویڈیو کا آگھاس کرتے ہیں تو اللہ تم بنا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے ڈاٹر سرار صاحب جب ان آیات پہ پہنچتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس میں آپ ابراہیم کی جگہ اپنے نبی کا نام فٹ کر لیں نہ یہود کی جگہ آپ رکھ لیں سنی اور نصرانی کی جگہ رکھ لیں شیعہ اور اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے وہ مسلم تھے اور یہ حقیقت ہے صحیح بات ہے حقیقت بھی یہی ہے اس حقیقت کا اظہار اگلی آیت میں اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِيْعِبْرَاهِيمِ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ اے ابراہیم کے سب سے قریبی تو وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں وَحَاذَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور یہ نبی جو ہیں یہ ہے ابراہیمی اور ان پر ایمان لانے والے ان کے اصحاب اور اہلِ بیعت یہ ابراہیمی ہیں خالی ٹائٹل لگانے سے کوئی ابراہیمی نہیں ہو جائے گا جب تک کہ ابراہیم کی پیروی اختیار نہیں کرے گا ٹائٹل تو ہم بڑے شوق سے لگاتے ہیں آپ دیکھیں گے مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے عَلَيْكُم بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَحْدِهِينَ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے اسی مسجد میں آپ کہیں کہ جی یہ رسول اللہ کی سنت پھر بخاری مسلم سے بتاتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں جو نماز پڑھی جاری ہے وہ تو اس سنت میں نہیں ہو رہی تو وہ فوراں کہتا ہے خلفاء راشدین سے ثابت کریں کیونکہ وہ منسوخ ہو گیا تھا تو خلفاء راشدین نے اگر رفائدین کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر منسوخ نہیں ہوا کیونکہ ان تک تو نبیل اسلام فوت ہو چکے تھے تو وہ تو آپ کو حیران کن بات بتاؤں میں نے رفائدین پہ جو سوا دو گھنٹے کا لیکچر دیا اس میں میں نے امام بخاری کی کتاب جو ذرف علیہ دین کا تعرف کروایا تھا امام بخاری نے پہلا تھپڑ علمین کے موہ پہ یہی مار ہے انہوں نے پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے سو سے زیادہ حدیثیں ہیں اس کتاب میں پہلی حدیث انہوں نے لی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبیل اسلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے جب رکو میں جاتے تو کندوں تک اٹھاتے اور رکو سے سر اٹھاتے تو کندوں تک اٹھاتے اچھا وہ عام مندہ تو اس سے ویسے ہی گزر جاتا ہے کہ حضرت علی سے کیوں حدیث لی ہے حضرت علی سے اس لیے لی کہ اگر حضرت ابوبکر کے زمانے میں کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ حدیث نماز کا طریقہ منصوب ہو چکا ہے تو حضرت عمر کو پتا چل گیا ہوگا اگر ان کو بھی گلتی لگی ہے تو عثمان کو پتا چل گیا ہوگا کہ عثمان کو بھی گلتی لگی ہے تو علی تو چوتھے غلیبے اس کے بعد تو کہا بھی قدم ہو گیا کیونکہ اگر مولا علی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں تو مولا علی تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں نماز کا طریقہ یہی ہے صحیح بات ہے تو اب یہ علیکم بسنتی جہاں لکھا ہے لوگانوں دسو بھی اے امام بحاری نے حدیث لئی جے امام بحاری نے بھی لیا اور یہ حدیث سنن بن نمازہ اور ترمزی میں بھی موجود ہے مولا علی سے تو پھر دیکھیں آپ کو اکرام مسلم کیسا کرتے ہیں وہ اور کیسے آپ کو بتاتے ہیں ہم خلفاء رجدین کے ماننے والے ہیں کانییں نے کرا کے رکھو اہل حدیث کا بھی یہی حال ہے میں ذرا برابر کر دیا اہل حدیث کیا کہتے ہیں ہم حدیثوں کے ماننے والے ہیں بس جو قرآن حدیث میں آ جائے وہ یہ مارا مذہب ہے بڑے سے بڑا امام ہونا اس کی بعد ہم سائٹ پہ پھینک دیں گے اگر صحیح دیث آ جائے تو سر یہ جو آل امیہ کے اوپر جو میں نے حدیثیں بخاری مسلم سے پیش کی ہیں اہل بیعت کی سپورٹ میں اب بڑے سے بڑا امام یا بزرگ گئے آپ سائٹ پہ کریں نا اسے انہوں نے حدیثیں ہی سائٹ پہ کر دیا حدیثہ سائٹ تکر کے تو میرے چار دوڑے نے کہ تو دیزہ بیان کیوں کی تھی یہ ہے فرق اصل میں جب تک آپ کے مفادات پہ ضرب نہ نہ پڑے آپ کے منج کلیر ہی نہیں ہوتا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کے مفادات پہ بیسے تو آپ زبانی کلامی جو مرضی کہلیں آپ دیکھتے نہیں یہاں کئی پولیٹیکل لیڈرز کیا کیا دعوے کرتے تھے جناب وہ کہ جی جو ہے نا وہ پکا محب الوطن وہ ہوتا ہے کہ جس کے احساسے بھی اس ملک کے اندر ہوں جن کی جدادیں باہر کے ملکوں میں ہوں وہ ملک کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں یہ مارے پرائیم نیسٹر صاحب ہمیں بتاتے تھے نا آج ان کی کابینہ میں کیا کیا گل کھلانے والی ہستیاں آگئی ہیں جن کے بار احساسے نکلے ہیں اب وہ اپنی ڈاکٹرنگ بھول گئے ہیں یہ ہوتا ہے فرق پریکٹیکلی جب بات آتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ آپ اب کس کے ساتھ کھڑے ہیں ویسے آپ کسی کو جتنے مردی باشن دیں یہ دنیا میں ایک وہ میں نے مثال اس لیے پیش کی ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں دوسروں کو آپ ماشاءاللہ جتنے مردی باشن دیتے ہیں جب اپنے اوپر بات آتی پھر پتا چلتا ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہی حدیثیں پیش کریں گے تو وہ کہیں کہ نہیں نہیں وہ اہل حدیث ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے ہمارے بزرگ کیا کہہ گئے ہیں سلف کیا کہہ گئے ہیں اور سلف سے مراد ان کے سلف سابہ نہیں وہ تو میرا بھی رات کو کلیپ ریکارڈ ہوئے ہیں اس میں نے بتایا کہ سلف پہلا سلف تو پھر سابہ ہے نا تابعین یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ سلف کا یہ موقف ہے جب تابع کہہ رہا ہوتا تھا سلف تو وہ کس کو کہہ رہا ہوتا تھا امام حنیفہ امام شعفی امام مالک کو ابن تیمیہ کو یا سابہ کو تو سابہ اکرام جو حدیثوں کا فام لیا کرتے تھے اگر وہ فام آپ نے نہیں لینا اور بعد میں تو سنی شیعہ تفریق میں امام بھی پارٹی بن گئے ان کے آپ نے فام لینے ہے تو پھر تو سابہ سے اوپر آپ نے ان کو درجہ دے دیا تو میں نے پھر اس میں برات کو بتایا نا کہ امام کو باغی جماعت قتل کرے گی امام ان کو اللہ کی طرف اور جنہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزق کی طرف بلائے گی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اس حدیث کے اوپر صحابہ کا فام کیا ہے اور جس نے امام کو قتل کیا ہے وہ خود صحابی ہے ابو الغادیہ پوری زندگی روتا تھا مسند آمد میں حدیث ہے کہ مجھ سے امام کا قتل ہو گیا ہے اور رضو نے فرمایا تھا مار کا قتل اور مار لوٹنے والا جہنم میں وہ روتا تھا یہ اس کے در سے سوائییں پیش کر رہے ہیں یہ فرق دیکھا آپ نے فام صرف چل رہا ہے بزرگوں کا ساتھ ہر ایک نے اپنا اپنا بزرگ ملاو ہے اور اس سے ایک سیکنڈ کے لیے غافل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تو مارا ہے کہ ابراہیم ہی وہ ہیں جو ابراہیم کی پیر بھی کریں اور یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والے واللہ والی المؤمنین اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے ایسے اہل ایمان کا اہل کتاب کا تو ایک گروہ اس بات پر طلا ہوا ہے لو یضلونکم کہ تمہیں گمراہ کر دیں وہ گمراہ تو نہیں کریں گے مگر اپنے آپ کو لیکن بے وکوف ہے انہیں شعور نہیں ہے وہ یہود و نصارہ تو مطلب مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے اور ان کا ایک سب سے بڑا حربہ کیا تھا وہ اگلی آیت آ رہی ہے اس کے آگے آ جائے گی یا اہل کتاب اے اہل کتاب لِمَتَكْفُرُونَ بِيَا آیَاتِ اللَّهِ تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ جبکہ تم گوابی ہو یعنی یہ نبی الاسلام کی پروفیسیز تو موجود ہیں کل تک تم تو کہتے تھے اوسر خزرج کو کہ آخری نبی کو ایک دفعہ آنے دو کیونکہ اوسر خزرج بڑے ڈڈے تھے لڑا کے تو یہودی جب بھی ان سے لڑائیاں کرتے تھے مار کھاتے تھے پھر ان کو دھمکی لگاتے تھے اچھا ابھی تو تم ہمیں مار رہے ہونا جب آخری نبی آئیں گے نا تو ہم برومن اور پرشین اپائر بھی گرا دیں گے پھر دیکھیں گے تمہیں سر انہوں نے کیا آخری نبی میں ایمان لانا تھا اوسر خزرج پہلے ایمان لیا ہے کارسیہ اور جرموک انہوں نے جتائیں اوس کے سردار سعید ابن معاذ اور خزرج کے سعید ابن عبادہ رضی اللہ عنہما تو وہ اپنی جگہ رہ گئے یہ صورت البقرہ کی ایٹی نائن نمبر آیت ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے تو تم ان کے واسطے سے اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ وہ نبی بھیج ہم اس کے ساتھی بنے اور جب آیا ہے تو سب سے پہلے تم انکار کرتے ہو یا اہل کتاب اے اہل کتاب تم حق اور باطل کو آپس میں گڑھ مٹ کیوں کر دیتے ہو وَتَقْتُمُونَ الْحَقُ اور حق کو چھپاتے ہو وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ جَبْكَ تُمْ جانتے تو ہو سر یہ سیم کام مسلمانوں کے علماء بھی کر رہے ہیں حق اور باطل کو گڑھ مٹ کر دیں گے ویسے آپ کو کہیں گے سب میرے نبی کے طریقے ہیں ہاتھ یہاں باندیں یہاں باندیں رفعہ دین کریں نہ کریں جب کوئی رفعہ دین شروع کر دے تو اس کو کہیں گے یار چھوڑ دو ایسے یعنی ایک پبلک سٹیٹمنٹ ہوگی ایک جو ہے وہ الادگی میرے بھئی اگر میں کہتا ہوں نا کہ ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز سنت ہے ہاتھ باندھ کے بھی تو میں اللہ کے فضل سے اعلانیہ ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے دونوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں تو یہ جو ہمیں کہتے تھے سب میرے نبی کے طریقے ہیں نبی کے طریقے اللہ نے جاری کی ہیں تو سر آپ بھی کبھی رفعہ دین کریں اور چار فقہ کے بڑے امام ہیں ان میں سے تین تو رفعہ دین کرتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ تین نمازوں میں رفعہ دین کیا کریں چوتھی میں چھوڑ دیا کریں پھر اگلی تین میں کیا کریں پھر چوتھی میں چھوڑ دیا کریں تو پتہ چل دے گا ہے جیدھر بیٹھ کے یہ خطبہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سب سیاسی سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں نا یہ میرا جوڈی شری کا بیان نہیں ہے سیاسی بیان ہے ہمارے ایکس پرائم نیسٹر صاحب نے وہ اسمبلی میں تقریر کی جنابے والا یہ ہیں وہ ذرائع جب عدالت میں کیس گیا تو انہوں نے کہا انہوں نے بس بیان دیا تھا ٹھیک ہے خزمہ انہوں گھاؤز آ رہے اور مجودہ پرائم نیسٹر صاحب نجم سیٹھی صاحب کے اوپر الزام لگا ہے پینتیس پنکچر کا جب وہ عد کے عزت کا مقدمہ بل کو لینڈ پہ پہنچا تو کہ میں تو بس ایک سیاسی تقریر کی تھی میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے سر یہ ہے اور جس بندے کے ساتھ زلت اور رسوائی کا معاملہ کرنا تھا وہ کر دیا ادھر بھی لوگ الزام لگاتے ہیں نا کبھی کبھار میں بھی کلیر کر دیتا ہوں آوٹ آف کنٹیکسٹ ویڈیوز کاٹ کے عوام الناس کو اداروں کو بھڑکاتے ہیں کہ جناب یہ تو یہ کر رہا ہے علاقہ وہ بچارہ وہ نہیں کر رہا ہوتا اور جب بعد میں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ معذرت کر لیں ویڈیو ڈیلیٹ کر لیں نہیں تیار ہوتے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ہے جناب وہ اہم ترین آیت جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ صحابہ اکرام کو پھسلانا چاہتے تھے دین سے اس کے لیے ان کا ایک حربہ تھا وہ یہ تھا وہ کہتے تھے اس طرح کرو کہ نبی الاسلام کی مجلس میں جاؤ کچھ یہودی اور بڑے معذب بن کے بیٹھ جاؤ ہاں میں ہاں میں آتے رو اور پھر ایمان بھی لے ایمان لے آو سب لوگ خوش ہوں گے خوشیاں مٹھائی بھی ظاہریں بٹے گی وہاں پہ اس زمانے میں تو کجوریں تھی اور تھوڑی عرصے کے بعد اسی دن یا اگلے دن کہہ دو کہ میں نے تو چھوڑ دیا اسلام اس میں کوئی اگر اٹریکشن والی بات ہوتی تو ہم لے کے چلتے تو سب فراد چل رہے تو اس کا ریزلٹ پتہ کیا نکلتا ہے جو بچارے مخلص ساتھی لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں یہ تو بچارے بڑے اخلاص سے آئے تھے اور پھر بچھرکین عرب تو ویسے ہی بچارے کانفیڈنس لوس کیے تھے وہ تو امی تھے انپڑ لکھنا پڑنا میں نہیں جانتے تھے یہود تو پھر پڑے لکھے تھے کتابوں کے جاننے والے تھے تو ایک عام پینڈو قسم کا آرابی قسم کا صحابی تو یہ سوچے گا نا کہ یار یہ اتنے پڑے لکھے علماء ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ لی بھئی گمراہ ہو گئے ہیں تو آخر کوئی بات تو ہوگی نا سمجھ رہی آپ کو بات کی سیم منٹیلٹی ہے وہی تو اگر یہ بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی جو ہے نعوذ باللہ غلط دعوت دے رہے ہیں تو پھر کوئی سچائی تو ہوگی سارے علماء کا تو دماغ نہیں خراب ہو گیا نا تو وہ علماء ہمارا ہے اور یہ تو آتے ہی سی لیے جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ علماء بیانڈ ریپیر ہیں کیونکہ ان کی روٹی دین کے ساتھ جوڑی بھی ہے روٹی ان کی دین کے ساتھ جوڑی ہے یہ اگر اپنے فرقے کے خلاف اپنے سٹے سے بات کرے نا تو سب سے پہلے اپنا چندہ بند ہو جائے گا یہ پوسیبل ہی نہیں کہ یہ بات کر جائے ہاں ادھر بھی یہی صورتحال ہے تو وہ یہ چکر چلاتے تھے اس لیے قتل مرتد کی سزا آئی تھی قتل مرتد کی سزا کے بیچے حکمت یہی ہے کہ دیکھو اسلام میں آنا ہے نا پوری ذمہ داری سے ایک سال لوگ بے شک آنے کے لیے لیکن ونس آئے نا اور پھر چھوڑ کے گئے تم مارے جاؤ گے کیونکہ تم نقصان کر کے جاؤ گے پچھلوں کا تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم آگے اسلام قبول کرو دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے جس کی مرضی قبول کرے جس نے جھنم میں جانا ہے جائے صحیح بات ہے بلکل لیکن اگر قبول کرنا ہے پوری کنوکشن کے ساتھ کرو ٹائم لینا لو حضرت عمر نے چھ سال لی ہے نا چھ سال اعلان نبوت کے چھ سال کے بعد حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں چالیس میں مسلمان تھے ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچے ہیں دیکھ لو چھ سال کی پوری قصر نکال دی آئے ہیں پوری کنوکشن کے ساتھ صحیح بات ہے تو پھر تسلیس ہے یہودی یہی کرتے تھے کہ انہوں نے یہ چالبازی کی اللہ نے ان کو بینکاب کر دیا کہ یہ آ کے جو اتنے بڑے مہدب بن کے بیٹھے ہیں میں کئی لوگ ادھر آتے ہیں مجھے پتا بھی نہیں ہوتا بعد میں جاں کہتے ہیں وہ عملی کو بلک ہے تو لجواب کرتے ہیں انہوں نے بول نہیں سکیا اور میرے فرشتہ نے وہ نہیں پتا ہوتا میرے فرشتوں کو اس لیے نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہوا ہی نہیں ہوتا فرشتوں کے تو وہ لکھ رہا ہے جو ہوا ہوا ہے تو وہ اس قسم کے معاملات اب یہ دیکھیں یہ وہ آ رہی ہے وَقَالَ تَوْئِفَةٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اہلِ کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا ایمان لے آؤ ان اہلِ ایمان کے اوپر جو نازل ہوئی ہے کتاب قرآن وجہ النهار صبح کے وقت وَقْفُرُوا آخِرہ اور شام کے وقت کفر کر دو لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ بھی پلٹ جائیں اس دین سے سہرہ دل میں خیال تو آئے گا نا وَسْفَسَتْا تو آئیں گے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اور دیکھو مت بات ماننا اس کی اس کی سوائے بات مت ماننا سوائے اس کی جو تمہارے دین کے تابع ہو یعنی یہ اللہ تعالیٰ ان کا کلام نکل کر رہا ہے کہ یہودیوں کو کیونکہ ان کو یہ بھی فکر جاتی تھی کہ اگر یہ حضور کی مجلس میں گئے ہیں چکر بازی کے لئے اس تکائل ہی نہ ہو کے آ جائیں تو وہ پکا کر کے بیٹے تھے دیکھنا اپنے علاوہ کوئی دین نہیں قبول کرنا یہاں بھی کئی لوگ شرارت کے لئے آئے ہیں اللہ نے ان کو دائت دے دیئے یہ چانس تو ہوتے ہیں نا ضمیر نہیں نا مرا ہوا تھا تو دیکھنا اپنے سوا کوئی بات نہیں ماننی اللہ طرف مارے قل اے نبی تم فرما دو کہ ہدایت وہ جو اللہ دے اللہ اتبا اور دیکھنا یہ بھی نہ ماننا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا یہ کسی اور کو بھی مل سکتا ہے یہ صرف بنی اسرائیل کا حق ہے کہ پیغمبر اس میں آئیں کتابیں آئیں یہ نہ ماننا کہ بنی اسماعیل میں بھی کوئی پیغمبر آ سکتا ہے یا کوئی تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی حجت لے کے آ سکتا ہے یہ حجت صرف بنی اسرائیل پہ ہو سکتی ہے بنی اسماعیل یہ کسی اور پہ نہیں ہو سکتی ہے یعنی وہ آج کے دور میں کہ صرف ڈگری والے علماء بات کر سکتے ہیں بغیر ڈگری والے نہیں کر سکتے ہیں قل ان الفضل بید اللہ اے نبی تم فرماؤ یہ فضل کا مالک تو اللہ ہے اللہ نے تم سے مشورہ کرنا ہے کہ کس کو علم دینا ہے کس کو اپنے پیغمبری کے لئے ایکسپٹ کرنا ہے کس پہ کتاب نازل یہ اللہ نے تم سے مشورہ کرنا ہے جسے چاہے گا وہ دے گا اسے پتہ ہے اس نے کس کو پیغمبر بنانا ہے وہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لئے جسے چاہتا ہے تعویل خاص میں اس رحمت سے مراد نبوت کا منصب ہے اور تعویل عام میں ہر بندے پہ اپلائی ہوتا ہے جس پہ اللہ نے رحم فرمانا ہو لیکن اس کے لئے شرط وہ یہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہیں ادایت ملے گی سر ایسی ادایت ملے گی سلمان فارسی کدھر سے چلے ہیں کس طریقے سے تقریفیں کاٹ کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچے ہیں اور جو رسول اللہ کے اپنے گھار والے لوگ ہیں ابو لہب محروم رہ گئے صحیح بات ہے کہتے ہیں چراغ تلے اندیرا ابو جاہل جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا بیڑا غرق ہو گیا حکمت دھری کی دھری رہ گی اس کے غلام سمیہ اور یاسر امار ابن یاسر کے ماں باپ نہ صرف ایمان لے آئے اسلام کے پہلے شہدہ بھی بنے غلام زادے حبشی النسل اللہ نے داہت دے دی لیکن اپنی کوشش تھی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی بہت عظیم فضل کا مالک ہے اللہم انی اسئلک من فضلک ورحمتک آمین صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی الاسلام نماز کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں کہیں بھی کوئی دعاؤں کی جگہ آتی تھی تو اللہ سے رحمت کا مقام آتا تھا تو رحمت کی دعا کرتے تھے جہنم سے پناہ کی آیات آتی تھی تو جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے وَبِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اب اللہ تعالی نے اتنی کلاس لی ہے نا تو اب تھوڑی ان کی تعریف بھی کی ہے کہ سارے ہی گئے گزرے نہیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ سارے فرقوں میں سارے ہی نہیں ہیں اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں وَمِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اور اہلِ کتاب میں سے ایسے بھی ہیں اگر تم دھیروں دھیر سونا چاندی کا خزانہ امانتا ان کے پاس رکھواؤنا تو تمہیں امانت واپس کر دیں گے ذرا خیانت نہیں کریں گے وَمِنْ هُمْ اور بعض ایسے بھی ہیں ایک دینار بھی امانت رکھونا ان کے پاس وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے یا تک کہ اس کے سر کے پر جا کے کھڑے نہ نہ ہو جاؤ تو وہ ایک دینار بھی تمہیں جو ادھار لیا یا امانتا وہ واپس نہیں کرنے والے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّهِينَ سَبِيلِ اور یہ بیماری ان کو اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ امیین کے ساتھ ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھنی ہوگی جنتائلز کے ساتھ ہم جنتائل ہیں ان کے لیے بنی اسرائیل کے ادھار جو ہوتے تھے آپ سودھی لیندین بھی کر سکتے ہیں ہاں یہودی یہودی سے لے کر سودھ نہیں کھا سکتا اس لیے اس وقت بھی اسرائیل کے اندر سودھ لینا حرام ہے زیرو رباہ ہے زیرو زیرو پوری دنیا کو جھونکاوا ہے رباہ کے اندر اس لیے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم سودھی لیندین کر سکتے ہیں اپس میں نہیں اسلامیک بینکنگ ہے آپ کو چاہیے تو وہ اسرائیل کے اندر ہے ہاں جی منی اگنس گوڈز منی اگنسٹ منی نہیں ہے تو اللہ تمہاتا ہے یہ امیین کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا یہ کنسپٹ ہے کہ امیین داب کے رکھو توڑی کوئی پوچھنی ہوئے گی وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ اور یہ اللہ پر جھوڑ باندھ رہے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی ہیں اس بات کو بَلَا مَنْ أَوْفَ بِعْدِهِ وَتَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ کیوں نہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور پریزگاری کی روش اختیار کی تو اللہ تعالی پریزگاروں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی کی کوئی کسی خاندان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے کہ بنی اسرائیل سے محبت کرے گا اور ادر دین بنی اسرائیل نہیں کرے گا اللہ کے تو رولز ہیں وہ تو عادل ہے وہ تو عدل فرمانے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعْدِ اللَّهِ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے اہد کو جو ہے وہ بیچ دیا وَأَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا ان آیات کو ہم آگے جا کے اگلی دفعہ کور کریں گی کیونکہ اس سے اگلا مضمون جڑا ہوا ہے فیلال اسی پر کنکلور کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مستقین سے محبت رکھتا ہے جن کی روش تقوی کی ہو گارڈ کانشسنیس کی ہو اللہ سے ڈرنے والے ہوں ان سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اللہ تعالی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور مجھے وہ یاد آ گیا سعید ابن ابی وقاس جب قادسیہ کیلئے گئے تو سیدنا عمر نے ایک خط پیچھے سے روانہ کیا تھا کہ سعید تجھے یہ بات اکڑ میں نا ڈال دے کے تو اللہ کے نبی کا مامو ہے رشتے میں مامو لگتے تھے سگے مامو نہیں تھے نہ نہال خاندان سے یاد رکھنا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جی اگر اللہ کا کوئی رشتہ دار ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کا رشتہ دار ہوتا نا پیغمبر کا بیٹا تھا نا تو تو نبی کا مامو ہے تو اس چکر میں نہ نہیں کہ تو اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے اللہ تعالی نے تو اصول پر فیصلہ کرنا ہے تو کوئی اینکی پینکی کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے یہ جناب صحابہ اکرام گارڈ اورینٹیڈ تھے گارڈ کانشیسنس خوف خدا ہر وقت ان کے سر کے اوپر سوار رہتا تھا اللہ تعالی سے دعا جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک بچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ تو ہمارا ویڈیو ان قرآن کلاس 49 پورا قرآن کلاس 49 کمپلیت ہو چکا ہے فینلی کل سے ہم ستارٹ کریں گے قرآن کلاس 50 ویڈیو کل سے ہم ستارٹ کریں گے انشاءاللہ کل زرور لے کریں گے ہم سو گائز ای حوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا گا آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا پلیز سیکھا کریے ویڈیو کمنٹ سیکشن میں آپ کے ویوز بھی باتائیے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں thank you so much